بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو و نسلی و نسلیم على رسولِ الگریم ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ایسے کام کرنے کی حمد نہیں ہوتی جس میں دوسرے کی شرکت کی ضرورت ہو آج کل تجربے سے معلوم ہوا کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں جس میں مختلف تباہے کے لوگ جمع کیے جائیں گے اور حضرت نے تو اپنے دور میں فرمایا ہے اس کا تجربہ مجھے بھی بہت زیادہ ہوا اور اسی وجہ سے کافی دنوں سے اجتماعی کاموں کے مقابلے میں انفرادی جد و جہد جس قدر ہو سکے کر لینا تے کیا ہے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ایسے کام کرنے کی حمد نہیں ہوتی جس میں دوسرے کی شرکت کی ضرورت ہو آج کل تجربے سے معلوم ہوا کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں جس میں مختلف طبیعت کے لوگ جمع کیے جائیں گے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگوں نے اسی زمانے تحریک میں میری شکایت حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے کی کہ وہ اس تحریک میں شریک نہیں زمانے تحریک سے مراد جب اندوستان میں مسلم لیگ اور کامریز کے درمیان میں بہت سخت کشاکش چل رہی تھی اور کچھ علماء اتر تھے کچھ ادھر تھے اس کو زمانے تحریک فرمایا حضرت مولانا دیوبندی یعنی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے استاز بھی تھے ان سے شکایت کی کہ وہ اس تحریک میں شریک نہیں ہے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم کو اس پر بھی فقر ہے کہ ایسی حمد کا بھی حمیمے سے کوئی ہے جس نے تمام ہندوستان بلکہ تمام دنیا کی پرمانہ کی جو اس کی رائے میں حق ہے اس پر استقلال سے قائم ہے کسی دباؤ یا اثر اور ذرہ برابر حق کے مقابلے میں قبول نہ کیا پھر تحریک فروہ ہونے کے بعد کسرس سے لوگوں کے خطور جنہوں نے میری ناروہ مخالفت کی تھی معافی کے طلب میں آئے میں نے لکھ دیا کہ معافی کے متعلق تعوذر نہیں بقول غالب سفینہ جب کنارے پہ آ لگا غالب خدا سے کیا ستم جو نا خدا گئی ہے باقی دل ملنے کے متعلق وہ بات ہے جس کو شیخ علی الرحمہ فرماتے ہیں سال بھر تک تیرے مظالم سہ کر جگر خون کرو تو ایک گھڑی میں ساری کنفت کو دل سے کس طرح نکال دو ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء قدسہ سے دو ہوں گا مقولہ میں نے خود دیکھا ہے فرماتے ہیں کہ جس معاصیت سے توبہ کر لی ہو اور وہ پھر یاد آئے تو یہ دیکھو کہ یاد آ کر لذت آتی ہے یا نفرت اگر لذت آتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور اگر نفرت معلوم ہو تو یہ علامت ہے کہ توبہ قبول ہو چھو فرمایا کہ حب تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کی کوشش میں لگا رہے جو کچھ ہو سکے کرتا رہے وہ طلب کو دیکھتے ہیں اگر ادھر سے قلب ہے اگر ادھر سے قلب اگر ادھر سے طلب ہے تو ادھر علم بھی ہے قدرت بھی ہے رحمت بھی ہے اس لیے سب کچھ عطا ہو رہے گا یعنی انسان میں طلب صادق ہوگی چاہیے طلب صادق ہوگی تو ہماری طرف سے تو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ طلب ہو اور وہ صادق بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو قدرت بھی ہے رحمت بھی ہے علم بھی ہے سب کچھ حاصل ہے تو دیر کیا ہے اس کے عطا ہونے لیکن طلب صادق ہونی چاہیے جب طلب صادق ہوگی تو عطا بھی ہوگی فوراں ہوگی ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر اتنا وقت نہ ہو کہ اہلاللہ کی صحبت میں رہ سکے تو کم از کم ان سے خطو کتابت ہی رکھے اور جب کبھی موقع مل جائے چاہے وہ چار ہی روز کے لیے کیوں نہ ہو اس میں ان کے پاس رہ جایا کرے اور بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتا رہے غرص کوئی کام ایسا نہیں جس کی کوئی راہ نہ ہو مگر کام کرنے والا چاہیے راہیں سب نکلاتی ہیں بقول اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں تو رہ رب منزل چاہیے پھر سب رستے بکر دکھانے والے موجود ہیں دکھاتے رہیں گے اللہ نے ہر چیز کا راستہ آسان کر دیا ہے بس دین کی پیاس اور اس کی طلب کی ضرورت ہے جتنی پیاس ہوگی رستے بنتے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کا مقرم بننا چاہتا ہے اور اللہ کے راستے میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نہ مٹ رہا ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے بندے کی طلب ہو فوراں راستہ دکھاتے ہیں فرمایا کہ حضرات چشتیہ کے بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور اپنے موجودہ بزرگوں کے حالات دیکھ کر کبر تو پاس نہیں پھڑکتا بڑا نفع ہوتا ہے ایک مولانا کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سنت کہتے ہیں عادت غالبہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت غالب ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے ورنہ ہر منقول چیز سنت نہیں ہے بہت سے بہت جائز ہوگی الحمدللہ مجھ کو گناہگاروں پر بجائے تحبیر کے رحم آتا ہے جیسے بیمار پر رحم آتا ہے عام طور سے آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہگار کو دیکھ کر اس کی تحبیر دل میں آتی ہے دل دل میں اس پر حضی آتی ہے کیسا احماق ہے کیا کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے سب لیکن اس سے خود ہمارا نقصان ہے کیونکہ گناہگار ہو سکتا ہے اپنے گناہ پر نادی ہو اور آپ ایسے پارسہ ہیں جو اس کے گناہ پر اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو بجائے نفع کے نقصان ہی ہوتا ہے رحم آنا چاہیے بس کہ وچارہ قابل رحم ہے کاش کے اسے اس سے بچنے کی تحفیق ہو جاتے ہیں ایسے رحم آنا چاہیے بس ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ اگر باپ بیٹے دونوں ساتھ ملنے آئیں تو باپ کے ساتھ کوئی ایسا برطاؤ نہیں کرتا جس سے بیٹے کی نظر میں باپ کی سبکی ہو میں ایسی باتوں کا بہت خیال رکھتا ہوں یعنی باپ بیٹے دونوں علاقات کے لئے آئے اب کسی چیز پر گرفت کرنا اور تنبیہ کرنا ہو تو اس کے بیٹے کی موجودگی میں نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر ایسا کریں تو اس بچے کی نظر میں باپ کی اہمیت کر جائے گی اس وجہ سے جتنے فرمایا میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے بیٹے کی نظر میں باپ کی اہمیت کم ہو جائے ایک سنسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طالب کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شیخ کو اس کے کسی قول یا فعل سے گرانی نہ ہو ورنہ محروم رہے گا کیونکہ اس طریق میں نفع کمدار زیادہ تر مناسبت اور بشاشت پر ہے ایک صاحب کی غلطی پر محافظہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کو تو تمہاری ان نالائق حرکتوں سے عذیت ہوتی ہے جس کو میں تو یہ سمجھ کر برداشت کر سکتا ہوں کہ حضراتِ انبیاء علیہ السلام اصلاح کے لیے عذیتیں سہتے تھے تو ہم کیا چیز ہیں ہماری ہستی اور وجود ہی کیا ہے سو میں تو اپنے دل کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں لیکن اس میں آپ لوگوں کا تو ضرر ہے اس کے متعلق آپ نے کیا تسلی سوچی ہے اگر آپ یہ عیزہ نہ دیتے اور یہاں بیٹھتے تو مفید مفید باتیں سنتے ان سے نفع ہوتا جو اصل مقصود ہے مجالست اور مساحبت کا رہا برکت کا خیال اور مجالست سے اس کا ارادہ سو اگر خاجہ مہین الدین خدود دین بختیار کاکی بابا فرید گن شکر یہ سب بھی جمع ہو جائیں تو اتنی برکت نہ ہوگی جتنی قرآن شریف سے برکت ہوگی اور میں بیچارہ تو کس شمار میں ہوں اس لیے کہ آدمی تو گوشت اور پوست اور قاضورات کا مجموعہ ہے قرآن شریف تو نور ہی نور بلکہ نور و نالا نور ہے سو ایک قرآن مجید آٹھ آنے بارہ آنے میں خرید لو برکت حاصل ہو جائے گی سو برکت اور چیز ہے اصلاح اور چیز ہے لوگوں کو اس کا احتمام نہیں اور مجھ کو اس کا بہت احتمام ہے یہ حاصل ہے میرے اور عام لوگوں کے اختلاف کا مگر اس تجربے کے بعد اب میں بھی اس طرز کو غالباً چھوڑ دوں کیونکہ جب کوئی نفع نہیں تو کیوں خود عذیتیں اٹھاؤں اور کیوں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں اور لوگوں کے عدم احتمام کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں چنانچہ لوگ عالم بننا چاہتے ہیں بزرگ بننا نہیں چاہتے ہیں لوگ عالم بننا چاہتے ہیں بزرگ بننا چاہتے ہیں مگر انسان بننا کوئی نہیں چاہتا مٹنا اور فنا ہونا کوئی نہیں چاہتا ارے بندے خدا کیوں اس طریق کو بھی بدنام کرتے ہو مدتوں کے بعد طریق زندہ ہوا ہے کیا پھر یہ چاہتے ہو کہ یہ مٹ جائے اور گم ہو جائے اور عوام کی شکایت ہی کیا اہلِ علم اس بلا میں مبتلا ہیں کہ اصلاح کی کوئی فکر نہیں جن کی بدولت علم کی جگہ جہل ہو گیا بزرگی کی جگہ فسک ہو گیا اور مدارس میں جا کر دیکھ لو کہ طالبین مرساتزہ کا کیا رنگ ہے نہ حدود ہے نہ انسانیت اور آدمیت ہے کہتے ہیں کہ مولوی بن کر سب درست ہو جائیں گے ارے نادانوں اور بگڑ جائیں گے اس وقت تو دوسروں کے ماتحت ہیں جب ابھی ٹھیک نہ ہوئے تو آئندہ خود مختار ہو کر کیا امید ہے اس وقت تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا آپ سے یہ گتاہی ہوئی یا آپ نے یہ کام مسئلے کے خلاف کیا درست ہونے کا تو یہی وقت ہے مگر ان باتوں کی طرف مطلق لوگوں کو خیال نہیں طلبہ بیچارے کی شمار میں ہیں اکثر ان کے بڑوں کی بھی یہی حالت ہے فرمایا لوگ خاص خاص چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں کوئی عبادت کو کوئی تقوی کو مگر محققین سب سے بڑا کمال اس کو سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے نقائش کو پیش نظر رکھیں میں سج عرض کرتا ہوں جن میں باطنی قیفیت نہیں ان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں خلوص جس چیز کا نام ہے وہ بدون اہل اللہ کی جوتیہ سیدھی کیے ہوئے پیدا ہی نہیں ہو سکتا فرمایا ایک صاحب کا خط آیا تھا اسلاح چاہتے تھے میں نے لکھا کہ تم اپنے حیوب کو بیان کرو میں اسلاح کا طریقہ بتا دوں گا انہوں نے لکھا کہ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ میرے اندر کیا عائب ہیں میں نے لکھا کہ تبلیغ دین کا مطالعہ کرو آج ان کا خط آیا ہے اور لکھا ہے کہ تبلیغ دین کو پڑھا چند حیوب اپنے اندر سمجھ میں آئے فرمایا کہ جب طلب ہوتی ہے راہ نکل ہی آتی اور انہوں نے تو بس یہی کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ایک شخص نے تو یہ لکھا تھا کہ میرے اندر کوئی عائب ہے ہی نہیں ارے بندے خدا یہ ہی کیا تھوڑا عائب ہے کہ اپنے اندر کوئی عائب نظر نہیں آتا اگر حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ کہنے لگے کہ میں سرطاپا عائب میں گرقا ہوں حقیقت سے بے خبری ہے جس وجہ سے اپنے کوئی عائب ہی سے باپ ہونے کا خیال ہے میں نے جواب لکھا کہ جب کوئی عائب ہی نہیں تو بالکل بے فکر رہو اور اصلاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں فرمایا کہ دیندار لوگوں میں جو بیداتیں پیدا ہوتی ہیں محبت کی شدت اور فہم کی قلت سے پیدا ہوتی پہلے جو بیداتی ہوئے تھے پہلے لوگ جو بیداتی ہوئے تھے وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے مگر محبت کی زیادتی اور فہم کی کمی سے بیدات میں ابتلا ہو جاتی تھی نیت تو ان کی اچھی تھی لیکن عمل غالط ہو جاتا تھا ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ میں تعظیم و تقریم کی تو زیادہ ریایت کرتا نہیں البتہ راحت کا خاص احتمام کرتا ہوں یعنی دوسروں کی کسی کی بھی تعظیم و تقریم کی زیادہ ریایت نہیں کرتا یعنی جو حرفی عدب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ فیال نہیں کرتا البتہ ہر ایک کی راحت کا خاص احتمام کرتا ہوں آپ کو سن کر تاجب ہوگا میں نے آج تک دونوں گھروں میں اس کی فرمایش نہیں کی کہ فلان چیز پکا لو اسی خیال سے کہ شاید انتظام میں ان کو کوئی الجھن ہو اور دشواری پیش آئے البتہ خود ان کے پوچھنے پر بتلا دیتا ہوں وہ بھی محض ان کی دل جوئی کی وجہ سے کہ یہ بمان نہ ہو کہ ہم سے اجنبیت بردتے ہیں پھر وہ بتلانا بھی اس صورت سے ہوتا ہے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم بسہولت جو جو پکا سکتی ہو اس میں دو چار چیزوں کا نام لو وہ نام لیتی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک منتخب کر کے بتا دیتا ہوں ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ تحجد کے وقت کبھی آنکھ کھلتی ہے اور کبھی نہیں کھلتی ہے میں نے جواب پہ لکھ دیا تو پھر اس میں دین کا کیا نقصان ہے یعنی کھل جائے تو مرڈو نہ کھل جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے پریشانی کی بات کیا ہے اس میں آج کر لوگ صرف نفلیں اور وظائف پڑھ لینے کو انتہائی کمال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی کمال کی چیز نہیں ہے جن سے انسان ایک کامل مومن بن جائے ہاں ثواب کی چیزیں ہیں جو کمال پر موقوف نہیں یعنی ثواب تو غیر کامل کو بھی ملتا ہے کمال پیدا ہوتا ہے اصلاح کے بعد اور اصلاح کا ہونا عادتاً موقوف ہے صحبت کاملین پر مگر میری صحبت بھی کارامت نہیں جب تک کہ آمال معمول بھی کا احتمام نہ ہو یہی آمال اصل سلوک ہیں ان کے اختیار کیے بغیر کوئی شخص منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ وہ آسمان پر پرواز کرنے لگے یا دریہ پر بدون کشتی اور جہاز کے چلنے لگے حقیقت یہ ہے مگر آج کل جاہل صوفیوں نے لوگوں کی راہ مار دی ہے اور گمراہ کر دیا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اب طریق بالکل زندہ ہو گیا مدتوں کے بعد یہ دن نصیب ہوا اور یہ میں فخر سے نہیں کہتا بلکہ بطور نعمت کے عرص کر رہا ہوں وہ جس سے چاہے اپنا کام لے سکتے ہیں طریق سے لوگوں کو اجنبیت اور وحشت ہو چکی تھی وہ اس کو دین سے خارج سمجھ چکے تھے اب الحمدللہ طریق کی تکمیل ہو گئی فرمایا کہ بزرگوں کی معمولی باتوں میں بھی برکت ہوتی ہے حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر بھی کریں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر بھی کریں تو اس میں بھی خاص برکت ہوتی ہے علاوہ برکت کے اس میں کشش بھی ہوتی ہے حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے پڑھ کر آئے واس کہا بہت زور لگایا سامین پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اس کے بعد حضرت ممبر پر بیٹھے اور کچھ بیان بھی نہیں کیا صرف یہی فرمایا کہ رات ہم نے سہری کے لئے دودھ اٹھا کے رکھا تھا لیکن بلی پی گئی حق جللہ علا شانہوں کا ارادہ غالب رہتا ہے توحید کا بیان کرنا مقصود تھا یہ کہنا تھا کہ تمام مجلس لوٹ بوٹ ہو گئی تڑک گئی اب بتلائیے کونسا ایسا عالی مضمون تھا ان حضرات کے اقوال افعال سب میں نور ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ اگر نماز فجر پڑھ کر اشراق کی نماز تک اسی جگہ بیٹھا رہے پھر اشراق پڑھ لے تو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا سو مشاہدہ ہے کہ جو نور اور بشاشت جگہ نہ بدلنے پر حاصل ہوتا ہے وہ جگہ بدلنے پر حاصل نہیں ہوتا سوفیہ نے اسی مشاہدے سے کہا ہے کہ جس قدر ذکر ایک نشست میں ہو سکے زیادہ بہتر ہے اس میں خاص برکت ہوتی ہے اشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا ساہر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس میں شبہ ہوتا ہے کہ ساہر تو اکثر کامیاب ہوتے ہیں پھر باوجود اس کے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ میرے نزدیک یہاں پر ایک قید محضوف ہے جو قصہ موسیٰ علیہ السلام و ساہرین سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ فِي مُحَارَزَةِ الْمَعْجِزَةِ یعنی ساہر موجزے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا سُرْحَانَكَ اللّهُمَّ بِحَمْدِكَ شَدُو اللّا إلاحِ اللّا انتا استغلال باتو